بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موجودہ حکومت میں کچھ لوگ تو سامنے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پردے کے پیچے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس حکومت کو بنانے اور چلانے میں ان کا بنیادی کردار ہے ایک خصیت ایسی ہے کہ جو کہ پی ٹی آئی کے الیکشن کیمپین میں بھی ان کا بنیادی کردار تھا اور جو پی ٹی آئی نے سو دن کا ایجنڈا دیا ان کے خالق بھی وہ سمجھے جاتے ہیں اس وقت بھی بیروکریسی کے اصلاحاتی پروگرام ہے وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اس سے پہلے بھی ان کا تجربہ رہا ہے بیروکریٹ کی حصیت سے چیف سیکٹری رہے وفاقی سیکٹری بھی رہے اور کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کے نہ صرف قریب ہے بلکہ بیروکریسی میں ان کو اس لیے بھی کچھ حوالوں سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شاید پیچھے رہ کے ساری دوریں وہ ہلاتے ہیں تو آپ پہچان گئی ہوں گے ہمارے آج کے جرگے کے مہمان اسٹیبلشمنٹ کے لیے وزیراعظم کے مشیر جناب شہزاد عرباب صاحب بہت شکریہ شہزاد صاحب اور سب سے پہلے یہ جو سو دن کا پلین دیا آپ نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا شاید انریالسٹک تھا تو آپ نے خود اس حکومت کو آزمائش میں نہیں ڈالا یا کہ اس وقت یقین نہیں تک کہ حکومت آئے گی ضرور آزمائش میں تمہارے خلال میں حکومت نے اپنے آپ کو خود ڈالنا تھا یہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب یہ ہنڈر ڈیز ہوئے تھے اس وقت تقریر میں میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم نے آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے اور مقصد یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں امپلیمنٹ کریں بالکل امبیشنس پلان ہے اس وقت بھی ہمیں پتا تھا کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ امبیشنس ہے لیکن اگر آپ کا امبیشن نہیں ہوگا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور یہ ہی سپیرٹ تھا بسکلی تو ہنڈر ڈیز جس وقت بن رہا تھا اس وقت جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے ایک الیکشن منجمنٹ سیل بنایا تھا جس میں الیکشن کی پریپریشن اور اس کے ساتھ یہ جو پولسی ونگ بھی ہم نے ایک چھوٹا سا پولسی ونگ بھی بنایا تھا اور یہ ہنڈر ڈیز کا پلان سینر پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے بنایا گیا تھا اور اس پر کارفی ڈیلیبریشن ہوئی تھی ایکسپرٹس کو لیا گیا تھا اور بسٹی جب ہم حکومت میں آئے تو پھر ہمارے یہ ایک چیلنج تھا کہ اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے فرسٹ ہنڈر ڈیز میں اس کے لیے ایک پروپر ٹریکنگ سسٹم بنایا تھا جو کہ ہم کیابینٹ کو رپورٹ کر دے تھے اور ہر ایک منسٹری کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ جو مائل سٹونز دیئے تھے اور اس مائل سٹونز کے پر ہم ان کو پرفارمنس کا جیج کرتے تھے اور میرے خیال میں اس ہنڈر ڈیز میں جس تیزی سے کام ہوا ہے یہ جو پانچ نکات تیز کے اس کا پہلا نکتہ تھا کہ ٹرانسفارم گورننس کیا ہوا ہے ابھی تک اس پر ریفارمز کے لیے سیویل سرویس ریفارمز کے لیے باقی ریفارمز کے میں بعد میں بات کروں گا اس کے لیے ایک ٹاس فورس بنائے گی انیشلی پہلے مہینے میں تقریباً ٹاس فورس بنی جس کو ڈاکٹر اشرت جو ایڈوائزر اون انسٹیوشن ریفارمز ہیں وہ ہٹ کرتے ہیں اس میں پرانے ریٹائرڈ سیویل سرگنس بھی ہیں اور اس میں اکیڈیمیا بھی ہے اور ایکسپرٹ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہیں وہ ایک اچھا گروپ ہے جس میں وہ جتنے بھی یہ ریفارم ایجنڈ ہے اس پر ڈیلیبریٹ کرتے ہیں اور لمبی ڈیلیبریشنز کرتے ہیں اور اپنی رپورٹ وہ دیتے ہیں گورنمنٹ کو گورنمنٹ کا پھر ایک پروسس ہے وہ آتا ہے کیابنٹ میں اس پر ڈسکشن ہوتی ہے سب کمیٹی بن جاتی ہے سو وہ پروسس شروع ہے اکثر یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اشرت صاحب نظر آتے ہیں ان کا کام نظر آتا ہے تو امپلیمنٹیشن تو آپ کا کام ہے تو آپ کو کچھ دے رہے ہیں جو ابھی تک اپروو ہو چکے ہیں کیابنٹ سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سیلیکشن آف سینر آفیسرز یہ بیسیکلی پرام منسٹر کا پرراغٹیب ہے لیکن پرام منسٹر نے کہا کہ یہ اس کے لئے ایک کمیٹی بننے چاہیے جو کہ مجھے دیکھ کے میرٹ کی بنیاد پر مجھے ریکمینڈ کرے وہ کمیٹی جو سمری ہے کیابنٹ سے بروو بھی وہ کمیٹی بن گئی اس کو میں شیئر کرتا ہوں اس میں ایک شفقت محمود صاحب ہیں اور تین سیکیٹریز ہیں دو سیکیٹریز ہیں اور ایک کنسرن منسٹرز کو ہم بلاتے ہیں وہ تقریباً کوئی تین چار مینے سے کام کر رہی ہے اور وہ میرا خیال میں بڑی ٹھیک طریقے سے جتنے بھی سیکیٹریز لگتے ہیں گریڈ بائس میں وہ اسی کمیٹی کا تھو جاتے ہیں دوسرا تینیور پروٹیکشن کی سمری ہے وہ بھی اپروو ہو چکی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ یہاں پہ ایشو تھا فیڈل گرنمنٹ میں تینیور پروٹیکشن نہیں ہوتا سیکیٹریز تبدیل ہوتا ہے ویمز پہ منسٹرز کے وہ بھی کمیٹ نے اپروو کیا اور وہ تقریباً اس میں یہ ہے کہ پہلے چھ مہینے میں منسٹرز ان کی پرفارمنس ریویو کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا ٹھیک unless there is a serious misconduct وغیرہ وغیرہ normal اس میں منسٹر اس کو تبدیل نہیں کر سائے گا تو وہ بھی ان وہ بھی آن آن گراؤنڈ ہیں وہ اس کے تقریباً چھ میں نہیں ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ابھی اگر ایک سیکیٹری کے چھ میں نہیں ہو گئے ہیں اور اس کے بعد منسٹر کوئی ایشوز نہیں ہیں تو اس کو پھر تبدیل کرنے کیلئے وہ اتنا آسانی سے تبدیل نہیں ہو گا یہ معاملہ تو کچھ میں بگڑتا ہوں مثلاً اسلام آباد کے آئی جی ایک منسٹر کے ساتھ معاملے پر تبدیل ہو گئے پنجاب کے کتنے آئی جی تبدیل ہو گئے تو یہ آپ لوگوں کی کمیٹی کے ذریعے ہو رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ جو ہمارے میں نے کہا ہے فیڈل گورنمنٹ میں جو جو فیڈل سیکٹریز ہیں یہ اس حد تک محدود ہے اب پروونسز obviously پروونسز کا تو اپنا ایک ایک سسٹم ہے لیکن یہ صرف فیڈل گورنمنٹ میں جو گریڈ بائس کے آفیسنز ہیں ان کی جو روٹیشن ہے اس حد تک محدود ہے اچھا اچھا اس کے علاوہ سیلیکشن پروسس آف جو یہ بڑے آٹونیمس بورڈی سکورپنٹ سکسٹی فائف بڑے بڑے جو ادھارے ہیں اس کے جو سی اوز ہیں اس کا سیلیکشن پروسس بھی کیابنٹ نے اپروف کیا ہے اور وہ پروسس بھی شروع ہے تقریباً کوئی پینتیس سی اوز وہ لگے ہیں تھروہ کبیٹی وہ بھی ایک ٹرانسپیرٹ طریقے سے ہو رہا ہے اور اس پہ کوئی ابھی تک کوئی اسی قسم کی شکایت نہیں آئی ایک جو ایشو ہے فیڈل گورنمنٹ میں کہ ہمارے پاس سپیشلسٹ کام میں اس کے لئے بھی ایک سمری انسٹیوشنل ریفارمز کی طرف سے آئی تھی جو کیابنٹ نے اپروف کی ٹیکنکل ایڈوائزرز کی جو ہمارے بڑے منسٹریز ہیں اس میں ابھی اس میں ابھی ٹیکنکل ایڈوائزرز کچھ آلیڈی لگے ہیں ٹیک کچھ ان کا پروسس ہے ٹیکنکل سیڈ بھی ہم ان کو بیسیکلی بوسٹ اپ کر رہے ہیں اس طرح ری ایڈوائزیشن آف ہمارے کوئی 441 گورنمنٹ ایڈوائزیشنل انٹیٹیز ہیں آٹانوموز باریز بار چار سو اکتالیس اب اس کے لئے ایک کمیٹی بنی ہے جس کو ڈاکٹر اشرت یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے چھ ہمینے کا ٹائم آہ کیابلن نے دیا ہوئے وہ جو انٹیٹیز ہیں اس کو ہم نے بیسیکلی ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایٹین دیمیڈمنٹ کے تحت اگر ان کو ہم نے دینا ہے پروونسس کو اس پہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کچھ پروونسس سے بھی جائیں گے کچھ کچھ اگر ریڈنٹنٹ ہیں اس کو ہم نے ختم کرنا ہے لیکن ان کا جو سٹاف ہے ان کو ہم پر سرپس پروو بھی لیں گے کئی اور پر ٹرانسفر کریں گے سرپ فیصلہ یہ ہوئے کہ سٹاف کو ہم آہ فارغ آہ ریٹینش نہیں کریں گے اس طرح ایسے ادارے ہیں انٹیٹیز ہیں جو کہ ایک منسٹری میں ہے جو وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے وہ دوسرے جگہ پہ ہم لیں گے سو یہ ایک یہ ایک پروسس آلیڈی شروع ہے اجرے لیکن یہ تو ایک بڑا محدود حصہ ہو گیا کہ ٹاپ کی بیورکریسی اور ٹاپ کے پوسٹ مثلا ہمارے ہاں مسئلہ یہ تھا کہ بیورکریسی کام نہیں کر رہی پھر پولیس اس سے ریلیٹڈ باقی سب تو ہم تو بہت بڑے پیمانے پہ کوئی ریفارم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اب دیکھیں نا جی ابھی جو پچھلے دو ہفتے پہلے دو میجر ریفارمز برو ہو ہیں کیمر سے ایک پرفارمنس منجمنٹ اور ایک ٹریننگ 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 سٹیٹیجی پرفارمنس منجمنٹ ایک بہت بڑا ریفولوشنی اب ایسا ہوگا کہ پرائم مینیسٹر will get into a contact with the minister ٹھیک ٹھیک منیسٹر اس کو اس کو ٹارگیٹس دیں گے کہ میں نے اس سال میں یہ چیزیں کرنی ہے اور اس کے پراپر کے پی آئیز ہوں گے آہ اٹھ سائنڈ کانٹریکٹ ٹھیک اور جو ان کے نیچے منیسٹر کے نیچے جو سٹاف ہوگا سیکرٹریز وغیرہ وغیرہ ان کے بھی پراپر اسی جو اس کے ٹارگیٹس ہوں گے اس کے مطابق ان کے کے پی آئیز بنیں گے اور ان کی پرفارمنس ایویشن اسی کے بنات بھی ہوگی یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے فیڈل گارمنٹ اب تک اس قسم کچھ چیز تھی نہیں بالکل ہی تھی اچھا آپ لوگ کس نتیجہ تک پہنچ ہمارے بیوروکریسی کا بنیادی مسئلہ کیا ہے کرپٹ ہیں ناہل ہیں یا کی پولیٹی سائز ہیں آج اس میں یہ تینوں بھی شاید ہیں لیکن کچھ میرا خیال میں بیوروکریس ہمارے بڑے اچھی بیوروکریس بھی آپ ایکسپیٹ کریں گے کہ آپ کے لئے کام بھی بڑے تیز سی کریں گے تو وہ نہیں ہو سکتا پہلی بار تو یہ ہے جی کہ بیوروکریس جنرلی گو سیسٹم پروسیس ہوتا ہے ہمارا پولیٹیشن کا خیال ہوتا ہے کہ اگر آپ دو دن میں آج کنے وہ نہیں ہو سکتا بیوروکریس کا مطلب یہ کہ پروسیس کو فالو کریں گے اب اس رولز میں بھی کام ہو رہے ہیں رولز بزنس میں بھی اس پہ بہت کام ہو گئے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس سارے پروسیس کو تیز کریں اور وہ تب ہی ہو سکتے جب آپ رولز و بزنس میں آمینڈمنٹ کریں نہیں پہلے تو انوائرمنٹ میں یہ حضر کہ آپ ان کو اچھے بوسس دے دیں وزراء اور وزراء اعلیٰ کی شکل میں آپ لوگوں نے ان کو انتہائی ورس بوسس دی ہوئے ہیں بزدار صاحب پنجاب میں پختنخواہ میں بزدار پلس محمود خان صاحب فیڈرل کیبینٹ میں آپ دیکھ لیں تو اگر کیبینٹ میرٹ پہ نہ بنی ہو تو نیچے بیروکریسی کا معاملہ میرٹ پہ چلا جا سکتا نہیں لیکن دیکھیں اگر آپ میں نے آپ بتایا اگر آپ ان کے تینیور کو پروٹیکٹ کریں کہ اگر اس کو ہٹھا نہیں سکتا ٹھیک ہے پھر دوسری بات ہے کہ رولز میں دیکھ ہے میں پروونس میں زیادہ کام کی ہے فیڈل گرمنٹ میں تین جگر پہ فیڈل سیکٹر رہو ایک تو ہمارا ownership کا فقدان ہے فیڈل گرمنٹ میں پروونس میں یہ کام نہیں ہے پروونس میں کام جنرل تیز ہوتا ہے یہاں پہ ہم تھوڑے سے کسیم کسیم کام ہوتا ہر ایک چیز کو آپ نے فالو اپ کر نورمل سسٹم جو ہے آپ کا وہ ایک چیز کو دکھا دینا پڑتا ہے فرینکل اس کو ہم نے تیز کرنا ہے اب فیڈل گرمنٹ میں کون آتا جی فیڈل گرمنٹ میں نورمل پروونس سے کوئی نہیں آتا بکوز پروونس پروونس مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ ریفارمز کے معاملے کے انچارج تھے انہوں نے یہ سارا سٹرکچر بنایا بھی تھا تو ایک تو میں سمجھنے سے قاسی رکھو کہ اب دوبارہ ان کو اتنی لمبی تحقیق اور ریسرچ کیوں کرنی پڑ رہی ہے دوسرا آپ لوگوں کے پاس بہت ساری چیزوں کا موڈل تھا اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب آپ پیش کر رہے تھے پولیس کا باقی ملک ریپلیکیٹ کر رہے باقی چیز تو اس کو ریپلیکیٹ کیوں نہیں کر رہے جو تیار چیز خیبر پخت الفان دیکھیں پولیس کا تو اگر بڑا پنجاب کے اپنے ایشیوز ہیں پولیٹکل ایشیوز بھی ہیں کلچرل ایشیوز بھی ہیں تو اگر میرے خیال میں ہم اسی سسٹم کو اس پہ کریں تو شاید ممکن نہ ہوگا لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ ردو بدل کے ساتھ اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے اور پولیس ریفارمز پہ بھی کام ہو رہا ہے لیکن وہاں تو اس روز ڈان کی سٹوری آپ نے پڑھی ہوگی کہ پولیس افیسز کی طرف سے بڑا ریاکشن آ رہا ہے اور وہ کہ رہے کہ پولیس کو دوبارہ ڈی ایم جی کے ماتحہ لایا جا رہے ان کے اوپر آپ ایک سیکیٹری ہیٹ کر رہے اس میں سارے آئی جیز بھی ہے اور چیف سیکیٹری بھی ہے ان کی رپورٹ جب آئے گی انہوں نے کچھ کام کیا ہے کافی انہیں ڈسکرشن کیا ہیں with ڈی آئی جیز ان چیف سیکیٹری ابھی یہ سپیکولیشن ضرور ہیں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا لیکن پنجاب پولیس پہ پرائم منسٹر بہت بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں ایک اس کے باوجود ہے فوکس ہے یا اس پر برہم ہے میرا خیال میں برہم بھی ہیں ایک جو کام سوال کہ جی 2002 کا جو پولیس ایکٹ تھا جس پہ بہت کام بھی ہوا تھا من و آن اس کو کیوں ایمپلیمنٹ نہیں کرتے باقی صوبوں میں 2002 جو ایکٹ تھا پنجاب میں تو ہے نا پنجاب میں ان آپریشن تو ہے اس میں پولیس سیفٹی کمیشن نہیں بنے اس طرح ایمپلیمنٹ چاہتا ہوں پولیس سیفٹی کمیشن کا کانسٹ پچھتا تھا لیکن مشرف کے وقت نے بھی بنا تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ پولیس سیفٹی کمیشن نے کون سے پولیس سیفٹی کھلاف کاروائی کیا وہ ریکمینٹری بارڈی تھی اس طرح تو چیف سیکٹری بھی تھے وہاں پہ آپ نے پولیس کو غیر معمولی اختیارات دے دیا آئی جی کو غیر معمولی اختیار دے دیا اور اس کو آپ موڈل کے طور پر پیش کرتے رہے اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے تو اب پنجاب میں اس چیز کو کیوں نہیں میں نے یہ کہ پنجاب اور کے پی میں بات کی تھی پنجاب کے پی میں اس قسم کا چینج لانا دیکھیں پولیس کے پی میں اس پنجاب میں کلچر ڈیفرنٹ ہے اسی طرح سندھ اور اجتان میں ڈیفرنٹ ہے تو اس کو منوان وہاں پہ میں ایمپلیمنٹ کرنا مشکل ہوگا لیکن جس طرح میں نے پہلے کہ ایمپلیمنٹ کیا جانا چاہیے اٹونیمی دیکھیں پولیس کو اٹونیمی ضرور دینی چاہیے لیکن یہ پولیس سیفٹی کمیشلز بھی ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اب تک جب سے دو ازار دو بن ہے اس کے ریزلٹس دیکھیں کہ کتنی کاروائی کی ہے میں یہ نہیں کروں کہ دوسری طرف نہیں جا رہا ہوں لیکن آپ کا فوکس جو ہے جی فوکس is the سروز لیوری گورنمنٹ کا تو یہ ہے اس سے اگر آپ نے کسی ادارے کو بچانے تو اس کے لئے اگر آپ پولیس کو اختیار دیتے ہیں یا کسی اور ادارے کو دیتے ہیں یا سیفڈی کمیشن کو دیتے ہیں اچھا یہ آپ نے درست فرمایا کہ پنجاب کے اور کے پی کے کلچر کو پنجاب والا بہتر سمجھتا ہوگا سندھ کے سندھ والا بہتر سمجھتا ہوگا لیکن کہتے ہیں جی چار پانچ پتھان ہیں وہ پنجاب کے لئے بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ سندھ کے لئے بھی کر رہے ہیں وہ وہاں کے لئے بھی کر رہے ہیں وزیراعظم پتھان آپ پتھان پرنسپر سیکرٹری پتھان اور آپ چند پتھان ہی مل کے وہ پنجاب پہ بھی اپنی مرضی تو اپنا چاہتے تو یہ جو پورا پروسیز ہے اس میں پنجاب کی کنسلٹیشن کہا ہے اس میں کسی اور کی کہاں ہے یہ جس طرح نواز شریف کے دور میں سب کچھ سنٹرل پنجاب تھا تو لگتا نہیں ہے کہ اب سب کچھ پتھان پتھان ہو گئے میں رہا میں یہ اگر ایک ایمپریشن ہے یہ بالکل غلط ہے میرا تو نہیں خیال کہ یہ ایمپریشن ہے پرائم منسلٹر نے جو ان کے پاس اپنی سیٹ رکھی وہ پنجاب والی سیٹ رکھی میاں والی سے رکھی پاکستان لیکن سیٹ انہیں وہ رکھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو ابھی تک یہ نہیں سوچا سارے سروس میں اگر آفیسرز کو ہم آئیڈنٹی فائی کرتے ہیں یا سیلیکٹ کرتے ہیں ہم صرف ان کی میریٹ اوڈ انٹیگریٹی پہ کرتے ہیں اب آپ فیڈل سیکیٹر میں دیکھیں ریشو کیا ہے اگر آپ پنجاب کے بارے میں فیصل کرتے ہیں پنجاب کا جو پولیس ریفارمز کا ہیڈ ہے وہ کون ہے انٹیگر سیکیٹری کہاں کہاں اس کا پنجاب میں ساڑھے چار سال ہوم سیکیٹری جا چک ہے نواز شریف صاحب کشمیری تھے اس نے فواد حسن فواد کشمیری نا دیا ادھر بھی پرائم منسٹر نے آزم خان صاحب کو پہلے جب بنائے تو ٹوئنٹی ون میں تھے پھر آپ ہو گئے پھر بہت سارے لوگ تو اور کوئی نہیں ایک تو جس طرح ان کی کبینہ میں سنٹرل پنجاب کی ایک سریعت تھی اس کبینہ میں کے پی پی کی تو آپ کسی اور جگہ سے بیلنس کر لی لیکن کے پی میں آپ کو ووٹ کتنا مل ہے کے پی نے جو تاریخ رکم کی آپ کو بتا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے دوسری بار الیکشن نہیں جاتا انہوں نے دوسری دفعہ آئے تو پھر تو نواز شریف پنجاب سے ووٹ ملتے تھے اور سنڈر پنجاب سے تو پھر اس بنیاد پھر سب کچھ نہیں لیکن میں یہ کہ ریپرزنٹیشن آپ نے فیڈرل گورنمنٹ میں زیادہ دیا وہاں پہ اہمین زیادہ ہیں تو ان کو آپ نے اس کے مطابق دی دی میں بلوچستان سندھ اور پنجاب کی کیا نمائندگی ہے بلوچستان کی دیپری چیئرمن پلیننگ جو ہے جان زیب اس فرم کی پی بٹ یہ سر روڈ منجاب ویری فائن آفیسر اور کی پی سے جو کی پوزیشن ہیں میرے خیال میں کوئی بھی کی پی سے کوئی نہیں ہوگا کی پوزیشن سپے ٹھیک تو یہ غلط تاثر ہے سیکرٹریز ہیں لیکن ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جناب شہزاد عرباب صاحب سے مزید بھی گفتگو کریں گے مزید موضوعات سے متعلق ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ ہیں اسٹیبلشمن کے لیے وزیراعظم کے مشیر جناب شہزاد عرباب صاحب اب میں ایک چیز کا آپ کا قدردان بھی ہوں اور سب سے زیادہ میں سرطہ جزیز صاحب کے سلسلے میں ریپورٹ تھی اس کی تیاری میں آپ کا بھی بنیادی کردار تھا بلکہ جن لوگوں نے اس دیریکشن پہ لے گئے مرجر کا تو اس میں آپ کا ایک کی رول تھا اب ہمیں خوشی تھی کہ آپ اس جگہ بیٹھ جی شاہ فرمان صاحب ایک طرف کہنچ رہے ہیں وزیرا صاحب دوسری طرف کہنچ رہے ہیں ابھی تک خاصدار وں تھا کہ ٹرانزیشن ہوگی پانچ سال کی میکسیم پانچ سال اور بنیادی غلطی ہوئی کہ آخری دنوں میں پریشر پڑا آپ کا بھی پریشر تھا جنرلس کا بھی تھا کافی کہ یہ جلدی ہوا چاہیے تو پارلیمنٹ کے آخری ہفتے میں ایک جلدی سے بل پاس ہوا اور انہیں کہ جی اس کی مرجر ہوگی تو مرجر ختم ہوگئی چلی میں سب سے بڑی غلطی جو یہ تھی مرجر پہلے ہو گیا اور ٹرانزیشن اب ہم کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ فارتہ ایک ڈیڑھ سال سال سے ایک سسٹم چل رہا تھا اور بڑے عرصے سے ٹھیک ٹک بھی چل رہا تھا اس کو ہم نے جی ایک جھٹکے کے ساتھ ختم کیا اور ہم نے گئے جی اب اس کے حصہ ہیں اور آپ چلیں اس طرح چلیں اس طرح نہیں ہوتا تو اس میں یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ بھی ایشوز آنے ایشوز تو آنے تھے جی کوئی حکومت بھی ہوتی یہ آنے تھی بکوز ہم نے پچھلا ایک سال گزر گیا وہ جو ہنڈرڈ بلیئن پلج کیے پوری پولیٹکل لیڈرشپ نے تو ٹھیک ہے این ایف سی سے نہیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ کسی اور مد سے نکال کے نہیں دے سکتی جس طرح اس سال آپ نے دے اس وقت بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہ 3% ڈیوزبل پول والی جو بات تھی دیکھیں اگر فارٹا ایک نیشنل ایشو ہے اگر اس پہ اس کو ہم نے ڈیولپ کر نا ہے اور میرے خیال میں یہ ہم پہ فرض ہے تو ہم نے کچھ چپ ان تو کر رہے نا صرف کے پی اور فیڈل گرمن نے تو نہیں کر نا اب یہ کیا ہو ہے کے بی نے دی پیسہ اور فیڈل گرمن نے دی اور کسی سبھ نے دیا پنجاب نے بھی دیا فرینکلی سندھ اور بلوستان تو آمین آرمی نے اپنا بچت کی یہ وہ نہیں وہ تو کچھ اماؤنٹ ہے لیکن اسی کے وجہ سے یہ اماؤنٹ بڑھ گیا لیکن کے پی نے اپنا جو حصہ ہے وہ اس میں دیا ہوا ہے جو بھی شیئر ان کا بنتا ہے باقی کسی صوبہ نہیں دیا تو مجھے یہ افسوس سے کہ میرے خیال میں جب ہم بات نیشنل انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں اور سیکیریوٹی کی بات کرتے تو اس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے باقی صوبہ نے نہیں ڈالنا میں امید کرتا ہوں کہ ان ایف سی کی جب ڈسکیشن سب ہوں گی تو اس میں ہم دل بڑا رکھیں گے خاص بڑے صوبہ ہیں لیکن حکومت پوزیشن کی توڑا سا دل بڑا رکھے گی نا تو جو پکڑ دکر حلہ گلہ حکومت کیسے فارٹا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں فارٹا تو ہمارے ایک نگلیٹڈ ایریا رہ چکا ہے اور آپ نے دیکھ ہوا کیا ہے پچھلے تیس چالیس سال میں ایک ایک فارٹا کا زیادہ تار انحصار خصوصا جو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہوتی تھی یا باقی چیزیں ہوتی تھی تو خود وہ ذرائع بھی پچھلے دو سال میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے ساتھ تجارت 50% سے بھی زیادہ کام ہو گئی یہ بالکل صحیح بات ہے یہ کسی وقت میں 2010 2011 میں یہ ہماری جو تجارت تھی 2.6 بلین کے قریب تھی اور ابھی اس وقت جو ہمارا وہ تھا جو ایکس پورٹ تھے وہ 2.3 بلین تھے ہمارے اور افغانستان کے امپورٹ اور کوئی دو سو کے قریب تھے دو سو دو سو ملین کے قریب تھے اب ابھی کی اگر فکر دیکھیں ان کی امپورٹ بڑھ گئی ہیں کوئی پانچ سو ملین کے قریب ہوں گی اس کے ایک سٹپ ہم نے لیا ہے اور میرے خیال میں یہ بہت انشاءاللہ بڑا پوزیٹیو اثر ہوگا جو ترخم کو پرائی منسٹر نے اس دن 18 سپٹیمبر کو جس کی ایراغیشن کی ہے جس کو ہم نے 24 7 کی ہے میرے خیال میں یہ ایک transformational act ہے ایسے ایریا میں جہاں پہ کچھ عرصے پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے رات کو چھوڑے دن کو بھی جانا پر مشکل ہوتا تھا ابھی آپ کے ساتھ جو جو میں نے آپ کو دیا ہے جی جی اس کا ہم نے ایک سروے کر آیا ایک سو بتیس فیصد انکریز ہے ٹھیک 38% انکریز ہے یہ ایک ہفتہ کا ہم نے موازنہ کیا جو پہلے کیسا تھا اور اب یہ ٹریل میں کیسا تھا دوسری بات ہے کہ جو جو ٹرانسپورٹ ہے یہ 47% اب رات کو چلتی ہے تو پہلے اگر آپ کو یاد ہوں وہاں پہ لمبی کتھار ہوتی تھی اب کوئی کتھار نہیں ہوتی تو ایک آسانی ہم نے پیدا کی ہے لیکن یہ صرف تور خم پہ تو ہو گیا لیکن جمن اور غلام خان اور اس طرح کے باقی جگہ کیوں نہیں کیا یہ اس آرہے ہم نے حل کی ان کی پوزیشن کو ہم نے سینکشن کرنے فر ایزامپل کوئی تقریبا ستر ہم نے کسٹمز کے جو آفیس ہرے وہاں پہ ہم نے ٹرانسفر کی اس طرح جو ایف آئی ایف آئی ایف آئی ایف آئی ایف آئی سٹیمپ جو ایک سٹیمپ ہوتا تھا ایک سٹیمپ ٹھیک ہے جو ویزا سٹیمپ ابھی وہ ہم نے چار کر دی ابھی مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ بھی کم ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ آٹھ کرنے والے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سب سے زیادہ کراؤڈ اگر ہمارا لینڈ پورٹ ہے وہ یہ ہے وہ آپ کو زیادہ پتہ اچھا ہے کہ آپ ایکشوال اپلیمیٹیشن جو ہے وہ شاید نظر نہیں آرہی ٹھیک آپ کو ایک سامپل میں دیتا ہو لوکل گورنمنٹ کا ہم نے ریفارمز میں بڑی بات کی تھی کہ لوکل گورنمنٹ کو ہم ٹرانس فارم کریں گے خاص طور پر جو کے پی میں ہم نے سسٹم لائے تھا اس کو دیں گو اس کا بڑا اچھا ریسپونس آیا اس دفعہ ہم اسے آگے جا رہے ہیں کہ ہم ڈیریکٹ الیکشنز کر آ رہے ہیں وہ بل کپ گورنمنٹ سے پاس ہو پنجاب سے بھی تحصیل کاؤنسل کا تحصیل آپ کا یہ تحصیل کاؤنسل ادھر ریپلیکیٹ کریں گے اس اسی طرح ہوا اس سے پلس یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ پہلے کاؤنسل ایلیکٹ کر رہے تھے ابھی آپ کا جو میر ہو گا وہ ڈیریکٹ لی ایلیکٹ ہو گا تحصیل ناظم بھی ڈیریکٹ ایلیکٹ ہو گا یہ بہت بڑی بات ہو گی لیکن ہو گا اب الیکشنز ہو کب الیکشن ہو رہے پنجاب والے ادارے کیوں ختم کر دیئے پہلے وقت سے نہیں آپ دیکھیں نا کے پی میں الیکشن کا جو ٹائم تھا وہ ابھی ختم ہو ہے کچھ ہمیں دو تین ہفتے ہو ہیں اس کا اب یہ پروسس ہے پنجاب میں شروع ہو چکی ہیں اب لوکل گورنمنٹ کا بیروکریسی میں آپ نے کچھ اقدامات بتا دی باقی آپ لوگوں کیا پیش نظر ہے کیا کرنا چاہتے ہیں اس کو مسئلہ ڈی ایم جی گروپ کا کیا کرنا چاہتے ہیں ریلوے گروپ کا کیا کرنا چاہتے ہیں گروپ تو گروپ تو گروپ تو وہی ہیں گروپ میں کوئی چیئے نہیں جانے ہے ایک انڈکشن انڈ ریکیوٹمنٹ پولیسی ہے کہ ہم ایک سکریننگ ٹیسٹ لائے ہیں ٹھیک ہے جی سکریننگ ٹیسٹ میں کافی جو میں سکرین ڈاوٹ ہو جائیں گے لوگ اور دیکھیں نا گیارہ ہزار میں سے آپ ایک سو سات ایک ایک سو پچاس پوستوں کیلئے گیارہ آزار لوگوں کو آپ انٹرویو کرتے ہیں اور ان کے ٹیسٹ لیتے وغیر ہو گیارہ ایک ایک تو ہم سکرین ٹیسٹ لائے ہیں دوسرا ہم سٹریمز لائے ہیں تین سٹریمز ٹھیک ہے جی اس میں یہ جو ڈی ایم یہ پی ایس جس کو ابھی بولتے ہیں پی ایس پی ایس پی آ آ آفیس مینجمنٹ دوسرا سٹریم ہوگا فائنینشل ان کمورشل اس میں کسٹم آفیس ہوں کسٹم گروپ ہو جائے گا کامرس کامرس والا ہو جائے یہ الگ ہو جائے اور ایک ہو جائے گا فورن سارس والا ان کے ایک زیمز ایک ہوں گے لیکن ان کے لئے ریکوائرمنٹ ہوگی کہ ان کے سبجکس ان کے لئے خاص سبجکس رکھے جائیں گے کب تک فائنل ہو جائے امید ابھی کیابنٹ کو گیا ہوگا یہ کیابنٹ کے سامنے آنے دوسرا ٹریننگ کا ہم نے کافی اچھا کیا وہ آلڑی اپروو بھی ہو چکا ہے ٹریننگ بھی ہماری ہوتی ہے صرف جو بارہ اککوپیشنل گروپ ہیں سارے پولیس اس کے علاوہ جو سب سے بڑا چنک ہیں مثلا انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں انکو کوئی ٹریننگ نہیں ہے اس کو ہم اس ٹریننگ لوپ میں لارہے ہیں اور اس کا یہ پہ ہوگا کہ ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں اس کی کپیسٹی ہم بڑھا رہے کیونکہ زیادہ لوگ آپ نہیں سمجھتے کہ جو نیب ہے اس نے بیورکریسی کے معاملات کو بہت خراب کر دیا میرے خیل میں نیب ایک فیکٹر ضرور ہے بالکل ہے نیب کی وجہ سے لوگ کافی گھبرائے ہوئے ہیں سیول سرونٹس اور اس پہ کافی ڈیبیٹ گورنمنٹ میں ہوئی بھی ہے چل بھی 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 روٹین کے کام بھی بیورکریسی دیکھیں ویسے بھی اگر آپ دیکھیں بیورکریسی جو ہے وہ رسک نہیں لیتی نورمالی سرکاری افسر رسک دی لیتا رسک اورس ہوتا دوسری بات ہے کہ وہ نورمالی دیکھتے کہ یہ سرونٹس کے ریل کوئی مطابق ہے نہیں وغیر وغیر اب اگر اس چیزوں پہ اس کو پکڑیں گے وہ تو کام نہیں کرے گا میرا اپنا یہ خیال ہے نہیں لیکن یہ حکومت ہے جس طرح شاید خاکان عباسی کو جس پکڑا گیا مفتاح اسماعیل کو جس پکڑا گیا نورمالی وزیر تو دس خط نہیں کرتا دس خط سیکیٹری اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہمیں مشکلات ہوں گی امپلیمنٹ کرنے میں اچھا ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو شہزاد عرباب صاحب کے ساتھ مزید گفت ہو شہزاد صاحب آپ چیپ سیکرٹری تھے پھر یہ جو نواز شریف کی حکومت میں یہ جو پاٹا ریفارمز کا معاملہ ہوا اس میں آپ کا بڑا کی کردار تھا آپ بھرویز خٹک صاحب کے خلاف بھی تھے بطوری چیپ سیکرٹری ان کے خلاف خط بھی لکھا آپ عمران خان صاحب کے اتنے قریب کیسے آئے کہ پورے ریفارمز اور اتنے اہم معاملات انہوں نے آپ کے سپورٹ کر دیا ریٹائرمنٹ کے بار یہ تو خان صاحب سے پوچھے کہ کیوں میں سے لگ لیکن انہوں کچھ دیکھا ہوگا ایڈنٹیفائی کی ہوگا لیکن آپ نے ان کو کیوں چوائس کر دیا دونے طرف سے ہو گیا نہیں خان صاحب کے صاحب تو میرے کوئی ایشو نہیں تھا اس لیکن آپ ریفارمز کر رہے تو کوئی اور ایرکرائٹ کوئی اجازت ہوگی کی آپ نے باس کے خلاف خط لکھے جس طرح آپ نے پرویس خاتک صاحب کے خلاف لکھا تھا میرے خیال میں دیکھیں وہ میں بتا ہوں میں شاید کچھ میں لیسنس سکھ ہوں گے آج یہ جو آپ جنڈے کی طرف آتے جو دوسرا نقطہ تھا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ اس میں بہت ساری چیزیں آپ لوگ نے تفصیلات دی تھی بلوچستان میں ملٹن کے ساتھ ریکنس لیشن کا فلان کا بلوچستان میں دیکھیں بلوچستان کے لیے ایک ریکنس لیشن کے لیے ایک کمیٹی بنی ہے جس میں پرویس خٹک صاحب ہیں اور میں بھی ہوں سلا ہو گئی ہے بالکل اور قیسم سوری میں ہیں اس پہ بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے ہماری خاص طور پہ بی این پی کے ساتھ ایکسٹینسیو ڈسکشن ہوئی ہیں ان کے جو چھ نوقات تھے ہمارے جو الیکشن سے پہلے ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوا تھا اس میں بڑی پیش ہی ہے اور بلکہ اب اگلے ہفتے بھی ہمارے ان کے ساتھ ایک نشست ہے یہ تو بڑا وسیع سبجک ہے اکنومک گروت اب اس وقت آپ لوگ نے کہا تھا کہ ایک ملین نوکریاں دیں سو دنوں میں اب وہ ملین تو دور کی بات ہے ون پائن فائی ملین جو ہے بیروزگار کر دی مزید نہیں لیکن وہ تو دیکھیں آپ کو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک 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 سٹیٹ میں ہمیں ملی ہے اس کی لئے تھوڑا سا آپ کو اندازہ نہیں تھا آپ کروڑ جوب بات ہے اس پہ پیچھے ہٹے تو نہیں ہے لیکن ابھی جو سٹیٹ آف اکانومی ہے وہ بیسکلی تو ہم نے فیلیل اس کو سٹیبلیز کر رہے نا جی آپ نے دیکھا کہ انفلیشن کو ہم نے روک روک جو ڈالر کی اپریسییشن ہو رہی تھی تھوڑا سی آئیں گے لیکن اس پہ کام ہو رہے میرا خیال میں اگری کلچر پہ جتنا کام ہو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کون کر رہے کہاں کر رہے دیکھے یہ ایک ہم پرائم منسٹر آفیس کو پش کر رہے اور ہم جو منسٹری ہے ہماری فیڈل منسٹری ہے وہ پش کر رہے لیکن اس پہ چونکہ اگری کلچر ایکچولی is پروینشل سمجیک تو ہم پنجاب اور کے پی اور بلوچستان کے ساتھ کامل ہم نے سندھ کو بھی ریکویسٹ کیا لیکن سندھ ابھی تک اس میں کوئی انٹرس ہونی کی ہمارا خیال تک سب کے لئے ایک پروگرام بنائیں اب تک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارے پروگرام پنجاب بلوچستان اور کے پی میں ایون گلگت بلدستان کشمیر کوئی ساٹھ پی سی ون اپروو ہیں ڈیفرنٹ سیکٹرز میں اس میں کراپس ہیں فشریز ہیں وارٹر ہے لائف سٹاک ہیں جو مارکٹس ہیں اس پہ اور کوئی 309 بلین کا پورٹفولیو ہے 309 اگری کلچر کے لیے ایک بلین روپے رکھا گیا تھا اس دفعہ کوئی 12 کے 13 بلین روپے رکھے گیا ہے اچھا یہ جی بی اور کشمیر کی بیوروکریسی کے لیے ہم کوئی اپنا انتظام کیوں نہیں کر لیتے وہاں کے لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے کہ آئی جی اور چیف اور میرے خیل مگر آپ وہاں پہ ای جی آزاد کشمیر کے بھی جائیں آپ ضرور جائیں آپ اسیس کریں کہ جو فیڈل گورنمنٹ سے لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کی کنٹیبیوشن کیا ہوتی ایک دو یہاں پہ آپ کا ایکسیس ہوتا ہے فیڈل گورنمنٹ کو لیکن اگر جی بی اپنا آپ سر اگر ایس پی بن سکتا ہے تو آئی جی کیوں نہیں بن سکتا ان کا آپ سر اگر ڈی سی بن سکتا ہے تو چیپ سیکرٹری کیوں نہیں بن سکتا یہ میں نے آزاد کشمیر کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہو تھا اگریمنٹ تا اگریمنٹ تو آپ اگر وہ بھی اس پہ بھی اس دیبیٹیبل تین کہ اس کو آپ پروونس کا حصہ دیں کے کیسے دیں گے اس کے اور انٹرنیشنل ڈیمینشنز بھی ہیں فل فل فلج پروونس تو نہیں پروونس کے ساری چیزیں ان میں ہیں اس طرح آزاد کشمیر میں بھی سب کچھ ہے پارلیمنٹ بغیرہ بغیرہ لیکن آئی ٹھنک فیڈل گرمنٹ کے ساتھ ایک ان کا لنکج بنانے کے لیے یہ دو تین آفیس کا ہو نا کوئی کوئی میرا خیال میں غلط بات نہیں ہے اچھے لوگ آخری سوال ہم تو آپ سے چاہتے تے کہ بیوروکریسی کو ٹھیک کریں گے آپ حج پہ جب یہ پولیسی اپروو ہو رہی تی تو اس وقت پرائیم سنر اگر آپ کو یاد ہو قیمتیں کافی زیادہ ہوگی تھی تو اس وقت پرائیم سنر نے کہا کہ جی اس کو آپ نے کو آرنیٹ کرنے میرے خیال میں جو اس دفعہ حج ہو ہے پچھلے دو تین حج بھی اچھے ہوئے تھے لیکن اس دفعہ جو حج ہوئے بہت پہتر ہوئے میں خود مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اور سیکھ ہم نے تو اتنی ویڈیوز دیکھیں وہاں سے لوگ فریادے کر رہے تھے پانی نہیں مر رہے ہیں آپ نے چھے ہمارے کوئی فورٹی سیون مکتب تھے اس میں سے چھے میں اشیو ہوئے تھے اب وہی چھے میں مسئلہ کی نہیں چھے میں مسئلہ اس لے ہوئے کیونکہ دیکھیں یہ جو میناء میں اشیو ہوتا ہے میناء میں تو بالکل ایک ٹیمپری اریجمنٹ ہوتی اور وہ سارا اس میں ہمارا عمل بہت کام ہوتا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد ساری ہماری ہوتی اگلے سال کے لئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پرائم سال کی ہائرنگ کرنی دوسری بات یہ کہ ہم نے انشاءاللہ بیلٹنگ جو ہے وہ بھی ہم تین سال کے لئے کریں مطلب کہ آپ کو اس سال آپ کا نہیں آتا حاج میں تو آپ کو پتہ ہوگی کہ میں اگلے سال جان رہے ہیں اور ہم ایک حج فنڈ بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ تو آپ کو دوسری بات جو سب سے بڑی بات اس دفعہ ہوئی ہے روڈ ٹو مکہ جو تھا جو اسلام آباد سے ہم نے جو فلائٹ کی جو جو امیگریشن وہ یہاں پہ ہوئی وہاں پہ جو لوگ گئے اس سال ہم کوشش کریں گے جتنے بھی ہمارے لاہور کراچی پشار کوئٹا اس تک ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں اور پرائیم میریسٹر نے یہ کہا کہ میں خود ان کی یہاں پہ ہو جاتی شہزاد عرباب صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لئے بہت شکریہ ناظرین آج کے اس جرگے سے اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے